بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں اپنے چینل لرن سیکسس اور پر خوشاندیت کہتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو فری لینسنگ کی ویب سائٹ ہے اپرک ڈاٹ کام فری لینسنگ جو کہ پوری دنیا بہت مشہور ہے اور لوگ اس سے کافی پیسے کمار ہیں اپنی سرویسز دے کر کے اپنے خدمات پیش کر کے کافی اچھی ارننگ کر رہے ہیں تو آپ بھی یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر اور اپنی سرویسز دے کر کے یعنی جو کچھ آپ کو آتا ہے آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں کافی پیس برگ کر سکتے ہیں ایسیو کر سکتے ہیں جو کچھ آپ کو آتا ہے جو خدمات آپ دے سکتے ہیں پوری دنیا میں لوگوں کو وہ یہاں آپ پیش کر سکتے ہیں اپنی پروفائل بنا کر اپنا اکاؤنٹ بنا کر اور اس طرح پر ایک آپ آپ جو ہے ایک اچھی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو اپرک ڈاٹ کام کی ویب سائٹ ہے جب آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہو تو آپ سائن اپ پر کلک کریں گے سائن اپ پر جو آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پر آ جائیں گے جہاں گیٹ یو گیٹ یور فری اکاؤنٹ گوگل کے ساتھ کنیکٹ ہوگی بھی آپ کر سکتے ہیں کنٹینیو ویٹ ایپل کے ساتھ بھی یا آپ اپنے ایمیل ایڈر سے بھی کر سکتے ہیں تو بہتر یہ کہ آپ کسی سے جوائنٹ ہونے کے بجائے اپنے ایمیل ایڈر سے اپنا ایک نئے اکاؤنٹ بنا لیں اور بھرانے کے بعد پھر آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے اور اچھا کام کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ایمیل آپ سے مانگ رہا ہے ایمیل آپ جو بھی آپ جی میل کے ایڈیا آپ یوز کرتے ہیں وہ یہاں پہ آپ دے دیں آپ اپنا جو بھی ایمیل ایڈر سے وہ یہاں پہ فیڈ کریں اس کے بعد کنٹینیو ویٹ ایمیل پر آجائیں جی کمپلیٹ گیور فری اکاؤنٹ سیٹ اپ پر آپ آجائیں یہ آپ کے سامنے سیکنڈ پر جو کھلے گا اس میں آپ نے فرسٹ نیم لاسٹ نیم دینا ہے میں نیم فیڈ کر رہا ہوں آپ بھی اپنا نام جو بھی آپ نے فیڈ کرنا ہوں یہاں کر لیجئے گا سیلیکٹ کریٹ پاسفرڈ ہے پاسفرڈ آپ کریٹ کر لیں پاسفرڈ فیڈ کر لیں اس کے علاوہ کنٹری سیلیکٹ کر لیں یہاں پر ہم نے پاسفرڈ دے دیا ہے کنٹری پاکستان ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں آپ ہائیر کرنا چاہتے ہیں کسی فریلنسر کو یا آپ ایزے فریلنسر اپنے خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں چونکہ ہم کامی اس پر کر رہے ہیں کہ ورک ایسے فریلنسر ہم نے ورک ایسے فریلنسر پر کلک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں کلک کرنا ہے جو ایگریمنٹ ہے اور اس کے بعد جی کریٹ مائی اکاؤنٹ پر کلک کریں گے انہوں نے ایمیل جو ہے ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ بن چکا ہے ویریفائی آپ جب اس کو سینڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں آپ پہ لکھا ہے ویریفائی یور ایمیل تو پروسیڈ اب آپ ایک جی میل کے ایڈی دیکھ لیں دوستو جب آپ اس کو ایمیل ایڈرس اور پاسفرڈ دیکھ کر آپ اس کو ویریفائی کریں گے تو آپ کے پاس ویریفائی یور ایمیل تو پروسیڈ آ جائے گا آپ نے اپنے ایمیل جی میل ایڈرس کو ہے جو بھی آپ کا ایمیل ایڈرس آپ نے دی ہے آپ اس کو چیک کر لیں جا کے وہاں پر نوٹیفیکشن آ چکا ہوگا ڈانٹ رپلائی کی نام سے لکھا ہوگا اور یہ اپورک کی طرف سے ہوگا ویریفائی یور ایمیل ایڈرس تو کمپلیٹ ریسیشن ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے اس کو ویریفائی ایمیل کر لیں ویریفائی یور ایمیل تو دوستو جب آپ اپنا اکانٹ اوپن کریں گے آپ کو نظر آئے گا کہ ہائی جسے میں نے جو بھی نیم سے اکانٹ بنائے وہ یہاں پہ شروع کر رہے گا اور یہاں پر یہ آپ گرین آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ create your profile یعنی کہ وہ اپورک آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی profile کو کمپلیٹ کریں کریں کمپلیٹ کریں تو جب ہم اس کو کرنے پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ آئے گا اپورٹ پروم لینکڈین یعنی کہ اگر آپ نے لینکڈین پر اپنی profile بنائی بھی تو آپ یہاں سے click کر دیں گے تو وہاں سے وہ ساری data کو اٹھا لے گا اپلوڈ یا resume یعنی کہ آپ اپنی cv کو اپلوڈ کریں یا تھرڈ جو ہے وہ fill out منوالی 15 منٹ تو آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ منوالی یہاں سے سارا اگر آپ فل کریں گے تو آپ اپورک کے ساتھ اس کو فل کر رہے ہیں یعنی کہ اس کے فارم کو آپ فل کریں گے تو ہم یہی بھی اس کو کرتے ہیں fill out منوالی جب میں ایسے click کروں گا تو یہاں پر کہہ رہا ہے enter your title اچھا دیکھیں آپ کے سامنے یہ کچھ examples آ رہے ہیں یعنی کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے پر کہ آپ اس طرح سے اس کو read کر لیں اب یہاں پہ جو enter title ہے enter your title تو آپ بھی دیکھیں یہ جو صاحب ہے sergio p یہ فل stock web developer ہے اگر آپ کہ آ چکے اگر آپ developer ہیں تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں لیکن آپ نہیں ہیں جیسے میں ایسیو کے حوال سے بنا رہا ہوں تو میں آپ لکھتا ہوں کہ on page ایسیو off page ایسیو تو یہ میں یہاں پر title اپنا فیٹ کرتا ہوں اب اس کے بعد next پہ چلے جاتے ہیں اگر آپ کے بعد مزید کچھ اور تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ یہاں پر next added your experience پہ چلے جاتے ہیں اگر آپ ایکسپیرینس ہے آپ نے کہیں کام کیا کچھ آپ جانتے ہیں اس کے حوال سے تو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اگر آپ بگنر سے تو آپ اس کو کچھ نہ کریں آپ simply یہاں پر کلک کر دیں nothing nothing کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر added your education اب second step جو آرہا ہے وہ education کے حوالے سے education آپ کے کچھ بھی ہے جو بھی آپ ہے یعنی کہ آپ اس کو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ اسے کلک کریں گے جیسے کہ آپ نے school ہے school آپ یہاں پر لکھ دیں آپ بیشلر ہیں تو بیشلر کر دیں degree ہے آپ لکھ دیں بی کوم پر کریں یہاں پر school name ڈال جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کے بعد آپ degree ہے تو آپ اس کو کر دیں بی کوم کر دیں فرس کر اگر آپ نے کیا ہو تو آپ لکھ بیشلر آور کوم بی کوم ٹھیک ہے جی فیل آف سٹیڈی کوئی سٹیڈی کی فیل ہے تو ٹھیک ہے اور ایکس بزنس کے حوالے سے اور ڈیٹیل آٹینڈنس چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں پر آم تو جو بھی ڈیٹا آپ اس کو پر فیل کر سکتے ہیں ڈیسکریپشن آپ یہاں لکھ سکتے ہیں فیل آف سٹیڈی کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی کر لیں آپ نے کب کیا ہے 2019 میں کیا تو لکھ دیں آپ اس کو ایکس پیٹ ایکس ایکس پیٹ گوزشن ڈیر دو ہزار آپ اس کو لکھ دیں جو بھی دے سکتے ہیں ٹونٹی ون کر لیں ڈیسکریپشن لکھ دیں اس کو آپ سیف کر لیں یہاں پر جو بھی فیل ہو آپ اس کو مکمل کر لیجئے گا یہ میں آپ کو ایکس پیر دیکھا رہا ہوں ٹھیک کہ آپ نیکس لینگویج آتا ہے آپ اس کو کلک کر لیں لینگویج آپ نے انگلیش رکھ نہیں ہے می لیویل یہاں پر آپ اس کو کنورشن کر لیجئے گا آئی رائیٹ اینڈ سپیک کلیرلی ان دس لینگویج یعنی کہ آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں انگلیش میں تو کنورشن پر آپ اس کو سیلیک کر لیجئے گا اور مزید کو اگر لینگویج آپ ایڈ کرنا چاہیں اردو یا اس کے علاوہ کچھ بھی تو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ سیمپل یہاں سے سکتے لینگویج انگلیش رہے گی اور کنورشن رکھیں گے اس کو یہاں پر اور اس کے بعد نیکس پر چلے جائیں گے آپ پر آپ کی مہارت کیا یہاں پہ دیکھ آپ کو سیجسٹر بھی آ رہے تو آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آن پیج ایسیو آپ ایسیو بھی اس کو یہاں پر سیلک کر سکتے ہیں اگر آپ کو آتا ہے آپ سکتے ہیں آف پیج ایسیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آف پیج ایسیو تو جو بھی آپ کی سکلز ہیں آپ اس کو سیلک کر سکتے میکسیم پندرہ سکلز سکتے میں نے تین یا چاہ رکھی ہیں آپ مزید اس کو بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آگے چل جائیں نیکسٹ پر اب یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ چوز ڈسکرپشن دیکھیں آپ سیمپل بھی دکھا رہے ہوتے ہیں آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہو گا کہ صاحب روائے زیٹ انہوں اپنے بارے میں دی سکتے آپ بھی بلکل اپنی دی سکتے ہیں بلکہ جتنا آپ اچھا بنائیں گے جب کسی کے پاس جائے گی اور ان کو آپ کے بارے پتا چلے گا تو آپ سے متاثر ہو کہ جلدی رابطہ کریں گے تو یہ آپ بنا کے رکھ لی جی گا تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیمپل آپ کو دکھا رہا ہو گا آپ پر اس طرح کی آپ نے ایک ڈسکرپشن دی رہی ہے اپنے پر اس کے بعد آپ آگے بڑی آتے ہیں نیکس میں چلے جاتے ہیں نیکس میں یہاں پر آتے سیلیکٹر کیٹیگری کیٹیگری ہماری ہے وہ سیلز اور مارکٹنگ والی جی اگر آپ جیسے میں ایسیو پر کر رہا ہوں کام ایسیو کے والے سے میں پروفائل بنا رہا ہوں تو سرویس ہے دیٹا سائنس انیلیٹک اس طرح بہت ساری ہیں تو یہ مارکٹنگ کے اندر آتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر آجیں سیلیکٹر سب کٹیگری میں ہم یہاں پر آتے ہیں سیو سرچ انجن آپ نیزیشن اور اسی ایم سرچ انجن مارکٹنگ لیکن ہم کر رہے ہیں سرچ اپنیزیشن پر ہم یہ سب کٹیگری میں کلک کریں اس کے بعد آجتا ہے وہ فوٹو ان لوکیشن دوبارہ اس کو کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ جہاں آئیں گے دیکھیں یہاں پر ہماری پکچر اپلوڈ ہو گئی ہے جو بھی پکچر ہو آپ اس کو اپلوڈ کر لیجئے گا دوستو یہاں پر کیمرہ بنا جیسے میں نے اپنی پکچر کو اپلوڈ کیا ہے جب آپ اپلوڈ کرنے جائیں گے تو یہاں پر کیمرے پر کلک کریں گے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کی پی سی میں تصویر رکھی ہوگی آپ اپنی ایک پکچر اچھی سے بنا کر بلکہ ہو سکے تو کسی فوٹو شاپ پر جا کر اچھی سی پکچر بنوالی جیگا سمارٹ سی اور اس کے بعد اس کو آپ اپنی سی پی او میں یا جو بھی آپ موبائل یوز کر رہے ہو تو اس پر اپنے سیف کر لی جیگا اور ای میل کے ذریعہ اپلا کر یا یوز بی میں اس کے بعد آپ نے اس کو سیٹ کر دیکھ یہاں پہ لکھا سیلیکٹ ڈیفرنٹ ایمیج تو بلکہ اگر آپ نے اس کو سیٹ کر تو آپ اس کو اوپر نیشے کر سکتے ہیں اس کا جو سائز ہے وہ 250 by 250 ہوگا آپ جب اپنی پکچرز کو اس میں سیف کریں گے تو اس کے فورمیٹ پہ جا گے آپ اس کو چینجنگ کر لیجئے گا اس کا سائز ہے وہ 250 by 250 کر لیجئے تاکہ اس کو آسانی سیکسپٹ کر لیں اب آپ نے اپلوڈ کر لیں اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سیف کر لینا ہے سیف جب آپ اس کو کر لیں گے تو اب یہ پر چیز آجاتی ہیں کنٹری آپ پاکستان پاکستان رکھئے گا سٹیٹ ایڈرس آپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ ایڈرس آپ دے دی گا اس کو سٹیٹ دے دی گا جو بھی آپ کا سٹی ہو جو آپ کا کنٹری ہو سٹیٹ پروونس جیسے ہمارا ہے سندھ سیون فائی ایٹ پوسٹر کورٹ جو بھی آپ کا آپ فیڈ کر دی گا اور سٹیٹ پروونس آپ دے دی گا فون نمبر آپ جو بھی دی نمبر وہ یہاں پر فیڈ کر دی گا آپ جو فون نمبر آپ اس کو دے دی گا یہاں آپ کی پروفائل کو چک کر وائے گا یہ آپ کی فائل کا پورا پریویو آ جائے گا یہاں پر آپ کا نام یہاں پر آپ کا ایڈریس یہاں پر آپ کے بارے میں کچھ ڈیٹیل دی رہا کہ آن پیج ایسیو آف پیج ایسیو آف ہیں اور یہ جو ڈسکرپشن اپنے کچھ کرنا تو کچھ آرڈیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے سیمپل یہ کرنا ہے کہ سبمیٹ پروفائل کو آپ نے کلک کر دینا ہے تو دیکھتے ہیں کیا جوابت ہواں سے دیکھیں یہاں سے افرق کی طرف سے آئے کہ نائس فرق زبیر پروفائل ریڈی یہ جو ہے یہاں مکمل ہو جائے گا یہاں پر آپ یہاں پر براؤز جوب کر سکتے ہیں آپ اپنی پروفائل کو دیکھ سکتے ہیں دوستو مبارک کو دیکھیں پروفائل بھی اپروو ہو گئی ہے اور ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں یہاں پر جب آپ کے چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو آپ کے پروفائل ٹھیک ہے یہ آپ اس کو پڑھ لیجئے گا اور یہاں پر یہ ساری دیکھیں آپ کی فیڈ کی تھے ساری چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں کچھ چینجنگ کرنا وہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ امید انشاءاللہ اس سے اور اچھا کریں گے جو بھی آپ کی ایبیلیٹی ہوگی اب یہاں پر یہ کہ آپ نے فائنڈ ورک پر جانا ہے یعنی کہ آپ نے کام تلاش کرنا ہے آپ جائیں آپ ایسیو کے حوالے سے ہیں جیسے میں ایسیو کے حوالے سے میں نے فیڈ کیا ہے یہاں پر آپ کو مبارک ہو اور یہاں پر دیکھیں یہ ساری چیزیں گرین آرہی اور یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ کو کمپلیٹ نظر آگئے بعد میں آپ پیمنٹ پروڈکشن آپ بعد میں کر لیجئے گا دوستو دیکھیں یہاں پہ جو آپ کو گرین ٹک نظر آرہی گرین ٹک ہونے کا مقصد یہ کہ آپ نے ساری انفرمیشن اچھی دیئے بہتر دیئے اور آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور ان ایکسپٹ کرنے کے نتیجے میں ہی انہوں آپ کو مبارک بات دیئے اور جتنی اچھی انفرمیشن آپ دیں گے جتنی بہتر دیں گے تو وہ اتنی جلدی آپ کو ایکسپٹ کریں گے اب یہاں پر آپ کے سامنے جوب آنا شروع ہو گئی ہے یہ جوب جو ابھی آئیں دیجٹل مارکٹنگ کے حوالے سے سٹریجی این ایڈوکیشن تو جب آپ کی فائل اپروو اس طرح ہو جائے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی بھی ہو جائے گی اس طرح میری ہو گئی ابھی تو اس کے بعد آپ اپنے جو بھی آپ کی فیل اس حوالے سے آپ کے پاس جوب آنی شروع ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ دکھانا شروع کر دیں گے اب یہاں پر یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے بارے موجود ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر اس حوالے سے بات کریں گے کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ سب آپ مل جائیں گے جس میں یہ فائیو سٹاس وغیرہ ہیں تو میں انشاءاللہ کوئی ایک اور ویڈیو آپ کو بنا دوں گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کام کس طرح وہ آپ دیکھنے کو مل جائیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک اللہ حافظ